اب چونکہ بات تو ساری خواندوں کی حقوق پر ہو گئی خواتین تو رہ گئیں پھر بھئی تھگلا کھڑا ہوگا کہ خواند کے حقوق بیان کے چل کر کے چلا گیا حالانکہ بھائی آسم نے حقوق زوجین کی بات کی تھی تو کیا خیال آخر کے پانچ منٹ خواتین کی حقوق پر بات ہو جائے پریشان تو نہیں ہوئی آواز ہی نہیں ہے یہ اپنے حقوق ہو جائے نا میں سمجھا کہ ایسا نہ ہو آپ اپنے حقوق سے ان کے چلتے بنیں تو بھائی میری ماں بہنیں بھی اوپر بیٹھی ہوئی ہیں ٹائم ہے نا نہیں پس پانچ منٹ انشاءاللہ ان ماں بہنوں کا بھی حق ہے ہم پر بھائی دیکھئے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا مطاعن دنیا نفع اٹھانے کا سامان ہے وَخَيْرُ الْمَتَعِ الدُّنِيَا الْمَرْأَةُ سَالِحَ اس دنیا کے اندر سب سے بہترین نفع اٹھانے کا سامان نیک سالی بیوی ہے نیک اور سالی بیوی آج جس کو نیک اور سالی بیوی مل گئے اللہ کی قسم اس کی دنیا آخرت دو لو بن گئی عورت نمازی ہے پرہزگار ہے اللہ کا ڈر رکھتی ہے اپنے خاون کا حقوق ادا کرتی ہے پانچ نمازیں پڑھتی ہے میرے محترم بھائیوں میرے نبی نے فرمایا جنت کے جس دروازے دے چاہے داخل ہو جائے میرے آپ کے لئے کیا ہے کتنے معاملات ہیں پانچ وقت مسجد میں بھی آنا ہے جناب معاملات کو دیکھنا ہے جہاد جیسا مارکہ آپ مردوں نے سر انجام دینا ہے جس میں جان ہتیلی کے اوپر رکھ کر دشمن کے آگے کھڑا ہونا ہوتا ہے اس عورت کو فرمایا کہ خاون کے آنے سے پہلے اگر تو بند سمر کے کھڑی ہو جائے اپنا خاون کو تیرے خاون تیرے چہرے کو دیکھے خوش ہو جائے کجھے مجاہد کی عجت اتنا جرمی لے گا اتنا آسان اس عورت کے لئے کر دیا ایسی نیک عورت کی قدر کیا کرو نیک عورت کا مل جانا یہ بہت اہمیت کی حامل ہے اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں پوری دنیا کے لئے بااخلاق تھے اللہ کی قسم سب سے بڑھ کر بااخلاق اپنی بیویوں کے ساتھ تھے سب سے بڑھ کر اور نبی نے یہ فرمایا تم میں بہترین مرد وہ ہے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین اخلاق والا ہو آج میں حیران ہوتا ہوں پوری دنیا کے ساتھ سب سے اخلاق کا مظاہرہ کرنے والا مسجد میں آتا ہے لوگ کہتے ہیں یار کتنے عالی اخلاق کمالی ہیں آفیس دفتر کے اندر لوگ کہتے ہیں کمال اخلاق ہے کیا نوجوان ہیں لیکن اس کی بیوی سے پوچھو وہ کہتی ہے بد اخلاق ہے گھر میں آتا ہے بیوی بچے سہم جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہ جانے کون سی مخلوق آگئی اب کیا ہوگا سارے دھردھر کافنا شروع او بھائی کیا ہو گیا بچے کہتے ہیں بابا جان آنے والے ہیں بیوی کہتی ہے میرے سر کا تاج آنے والا ہے او بھائی تیرے سر کے تاج کے آنے پر تو تجھے خوشی ہونی چاہیے لیکن چونکہ اتنا بڑا بد اخلاق ہے اپنی بیوی اور بچوں پر اتنے ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑتا ہے اس کی آنے سے گھر میں کوہرام بچ جاتا ہے ایسے مرد کو اللہ کے نبی نے پسل نہیں کیا یاد رکھیے گا ایک سوال میرے پاس آیا میرے موبائل کے اندر یہ لگا ہوا ہے محفوظ ہے اس بہن نے ایک سوال کیا پنجاب کی رہنے والی کہنے لگی میرا خاون اپنے ماباب کے کہنے کی وجہ سے مجھے طلاق دینا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھ پر فرض ہے اپنے ماباب کی اطاعت حالانکہ میں سوم سلات کی پابند ہوں اپنے خاون کی شکر گزار ہوں اپنے خاون کی مطی فرما پردار ہوں براہ کرم وہ آپ کو سنتا ہے آپ کا فالور ہے آپ مجھے کوئی ایسا پیغام دے دیجئے جو میں اس کو سناؤں اور وہ مجھے طلاق نہ دے وائس نیسے اللہ کی قسم رو رہی تھی پریشان تھے کہنے لگی خدارہ میرے گھر کو بچانے میں میرا ساتھ دیجئے میں نے کہا اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے جو کہتا ہے کہ ماباب کی فرما پرداری میں اپنے بیوی کو طلاق دی جا سکتی یعنی کہ بیوی سلم سلات کی پابند ہے ہانا کہ بیوی اپنے خاون کی مطی اور فرما پردار ہے کوئی کمی نہیں کوئی معاملات نہیں ایسا بندہ اگر طلاق دے گا کل قیامت کے دن رب رحمان کے ہم مجھے ہوگا یار کسی نے اپنی بیٹی تجھو اٹھا کر دی اس لیے کہ تو اس کو طلاق دے دے کسی نے اپنے جھکر کا ٹکڑا کانٹ کر تجھ کو دیا ہے اور تو اس کو کہتا ہے کہ ماباب کے کہنے پر مجھے طلاق دینا تجھ پر فرض ہے اللہ کی قسم کوئی شریعت نہیں کوئی شریعت کا پیغام نہیں ہے نہ بچی کا کوئی قصور ہے نہ وہ نافرمان ہے نہ وہ رب کی نافرمان ہے تیری فرما پردار تیری مطی تیری خدمت گزار محض ماباب کے کہنے کی اوپر اس بچی کو طلاق دیتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا رب کی عدالت سجے گی اللہ کی قسم اُس دن اپنے ظلم کا اللہ کو حساب دینا ہوگا بچی تو مظلوم ہے گھر میں آتا ہے اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو مارتا ہے گالیا دیتا ہے کہتا ہے میری طبیعت میں غصہ بہت ہے میں حیران ہوتا ہوں یہ غصے والا طبیعت علاقے کے سچوں کے سامنے اپنا غصہ کیوں نہیں دکھاتا اگر تیری طبیعت میں اتنا ہی غصہ ہے اگر تُو اتنا ہی بڑا چنگیز خان ہے تو علاقے کے بدماش کے آگے تیری چنگیزیت کہاں چلی جاتی ہے کوئی تھانے دار آ جائے کوئی اے سچوں آ جائے تیری بدماشی جو تُو بیوی کے اوپر کیا کرتا ہے جو چودرہت دکھایا کرتا کہ میری طبیعت میں بہت غصہ ہے اے سچوں تھانے دار کے سامنے غصہ کہاں چھنا لیا معلوم چلا تیرا غصہ کمزوروں کے اوپر ہے اور عورت سے زیادہ کمزور کوئی نہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے محترم بھائیوں اپنی بیویوں پر ظلم و زیادتی سے باز آ جاؤں بہت ساری کمیاں ہوں گی بہت ساری کمیاں کے باوجود اپنی بیویوں کو خوش رکھنا سیکھو اگر اس بیوی کے احسانات کو سوچنا شروع کرو تو کم تو نہیں ہے تو گھر سے جاتا ہے تیرے کپڑے اسطری ہوتے ہیں تیرے چوتے پالش ہوتے ہیں تو واپس آتا ہے تیرے لئے کھانا تیار ہوتا ہے تیرے بچوں کو دن پر پالتی ہے گوستی ہے ایک دن بچوں کے ساتھ گزار کے دیکھو سر میں خجلی کرنا شروع کر دو ایک دن پانچ بچوں کے ساتھ پورا دن گھر میں گزار کر دیکھو ایک ادھر سے کھیچ رہا ہوگا دودھ چاہیے دوسرا کہہ رہا ہوگا لولی پاپ چاہیے تیسرا آ جائے گا بجان پیمپر چینج کرا دیجئے وہی ہاتھ جوڑ کر کہے گا یار میں باہر خوش ہوں کما کے لانا میری ذمہ داری ہے بچے تو سمال دو دن میں اقل ٹھکانے آ جائے گی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا میں فیس بک کے اوپر یہ عورت اخلاق سے میرے موت رم بھائیوں پیار سے محبت سے اس عورت کو جیتا جا سکتا ہے جو سمجھتا ہے کہ عورت کے اوپر دادا گری کر کہ عورت کو جیت لوں گا یاد رکھو اگر یہ عورت اکڑ کے اوپر آ گئی تو پھر اس عورت سے خطرناک بھی کوئی نہیں ہے اگر یہ عورت اپنی پر آ گئی اگر یہ عورت اپنی اکڑ پر آ گئی اللہ کی قسم وہ تو تیرے لیے اتنے آسانیاں پیدا کرتی ہے چل تُو نے آج ڈاڑ دیا کوئی بات نہیں تُو نے کل داڑ دیا کوئی بات نہیں تُو نے یہ بات کہ دی کوئی بات نہیں اتنے معاملات کو تیرے ترگزر کرتی ہے اگر ایک دفعہ عورت اپنے پر آ گئی تو بھر کے برطل بھی خود مانچنے پڑیں گے کپڑے بھی خود دھونے پڑیں گے کتنے ہی لوگ جو جذبات میں آکے اپنے بیویوں کو طلاق دے بیٹھے آج پشتاتے ہیں عورت کو جیتنا ہے بدماشی سے نہیں عورت کو جیتنا ہے بیار محبت سے دیکھو میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم امی آئیشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم امی آئیشہ رضی اللہ عنہ جہاں سے پانی پیتی تھی اللہ کے نبی وہی پر اپنے لب مبارک کو لگایا کرتے تھے جہاں سے ماں یہ آئیشہ رضی اللہ عنہ گوشت کھاتی ہٹی کو چوزتی میرے نبی وہاں سے ہٹی کو چوسا کرتے تھے یہ کیا ہے اظہار محبت ہے اظہار محبت ہے آج بیویوں کے ذات اظہار محبت کرتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے بار گل فرینڈ کو جناب بھوکے بھی دے رہا ہے پھول بھی دے رہا ہے کلیاں بھی دے رہا ہے گل فرینڈ سے اظہار محبت کرتا ہے بیوی بننے کے بعد اس سے کوئی پیار نہیں اس سے کوئی اظہار محبت نہیں میرے محترم بھائیوں یاد رکھو اپنی بیویوں سے اظہار محبت کیا کرو اپنی بیویوں سے پیار کے بول بولا کرو یہ میرے نبی علیہ السلام کی سننک امیہ عائشہ کو کاندھے پر چڑھایا ہوا ہے حبشیوں کی تیر اندازی دکھا رہا ہے سب کچھ کیا ہے اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں سے اظہار محبت ہے میں جگہ جگہ لکھا دیکھا ہے آپ انہیں عامل پیارے لال عامل فلالال اس کے خلاف پروگرام تھا میں راستے میں تھا ایک محترم کے میرے پاس فونہ آئے کہنے لگے حکیم صاحب کوئی ایسا عمل بتائیے کوئی ایسا تعویز بتائیے کہ میری بیوی میرے قبضے میں آ جائے میری بیوی میرے قبضے میں آ جائے میں نے کہا حضور بات یہ ہے ابھی تعویزات کے اوپر ہی میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں یہ یہ وقت ہوگا پروگرام کا لائف پروگرام آئے گا آپ ٹی وی شیلل کھول لیجئے میں وہاں آپ کے سوال کا جواب دوں گا پروگرام چلا جالی عاملوں کے اوپر عامل پیارے لال عامل بنگالی صاحب عامل فلال صاحب وہاں میں نے کہا بھی راستے کے اندر میرے پاس ایک بھائی کا فون آیا انہوں نے ایک تعویز مجھ سے مانگا ہے وہ تعویز یہ ہے وہ کہتے کہ میری بیوی میرے قبضے میں آ جائے میری قدرت میں آ جائے جو بولو وہ کرے کھڑا کروں کھڑی ہو جائے بیٹھ جاؤں بیٹھ جائے ریموٹ ہاتھ میں ہوا بیوی کو ریموٹ سے چلانا چاہتا ہے وہ بھی انسان ہے وہ بھی تھکتی ہے پریشان ہوتی ہے اے لفتار کے وقت تک اپنی بیویوں کو چولو کے آگے کھڑا کیا ہوتا ہے یار وہ بھی تو کسی کی بیٹھ جائے وہ بھی تو تھکتی ہوگی وہ بھی تو پریشان ہوتی ہوگی اس کو بھی تو روزہ لگتا ہوگا اللہ جانتا ہے اللہ کی قسم میں نے اپنے بیویوں کو ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے آپ سے شیئر کرتا ہوں شاہد آپ کو سمجھ آ جائے علاقہ اچھے کھانے کا شوقین میں بھی ہوں کس کو نہیں پسند اور کسی کو پسند میں نے اپنے بیویوں کو ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے میں نے کہا پورے رمضان آپ نے کچن میں نہیں جانا پورے رمضان آپ کو جو سادہ سا کھانا بناوگی میں خوشی سے کھالوں گا ویسے تو میری بیویوں مجھے ایک بات کہتے ہیں کہ آپ نے گھر پہ کھانا ہی نہیں ہوتا لگتا ہی پرگامات میں آپ نے کھانا ہے ہمیں آپ تلقین کرتے ہیں سادہ سا کھانا بنا لو میں کہتا ہوں دیکھو خام خائی میں یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے آخری وقت اس وقت میں تم چھولے کے آگے کھڑی ہوگی پکوڑے تازے بنانے ہیں جناب یہ بنانا ہے وہ بنانا ہے چھوڑے تمام معاملات پورے گیارہ مہینے باقی ہیں اس کے لیے گیارہ مہینے کے اندر جو چاہے کرو رمضان عبادت کا مہینہ ہے اس مہینے میں کچن کا بائیکارڈ کیجئے اپنی بیویوں کو سہولت دیجئے کہ جو میرے بس میں ہوگا میں باہر سے لے آؤں گا ورنہ جو سہولت سے تو بنا سکے وہ پہلے سے بنا کے رکھ دیں اثر کے بعد کوئی کام نہیں ہم یہ بیوی بیٹھیں گے عبادت کریں گے اللہ کا پرب حاصل کریں گے عبادتوں کا ٹائم ہے نہادہ میرے محترم بھائیوں میں یہ عرص کر رہا تھا میں کیا عرص کر رہا تھا یہ تعویز والی بات میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو تعویز بتائے دیتا ہوں میں نے کہا سب سے پہلے آپ اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو کون سا تعویز دیا تھا کہ اللہ کے نبی کی بیوی اللہ کے نبی کی اوپر جان لتانے کو بیار کیا خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پورا مان اللہ کے نبی پر نچھاور نہیں کیا وہ کون سا تعویز تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کی بیوی اللہ کے نبی سے پیار کرتی میرے نبی علیہ السلام پر جان قربان کرتی اپنا مان تک اللہ کے نبی کی بیوی اللہ کے نبی پر قربان کرتی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو حدیث اٹھا کر دیکھ لو کوئی تعویز نہیں ملے گا کوئی دم نہیں ملے گا وہ تعویز میرے نبی کے پیار کے تو میٹھے بولتی میرے نبی اپنے بیویوں کے ساتھ اخلاق سے بات کرتے ہیں میرے نبی علیہ السلام کی بیوی میرے نبی پر جان لٹانے کو تیار لہذا میرے محترم بھائیو یہ تعویز آپ کو بھی دے کر جا رہا وہ تعویز بیویوں سے پیار و محبت کا تعویز ہے وہ تعویز یہ ہے کہ جہاں باہر والوں سے اخلاق سے بات کرتے ہو اس سے زیادہ اخلاق سے اپنے بیوی سے بات کرو اپنے بیویوں کو ٹائم دو اپنے بیویوں کو پیار دو وہ سب کچھ تم پر نچھاور کر دیں گی دیکھو وہ ایک واقعہ میں جو بیان کر رہا تھا ایک خاون تھا بیوی سے تو تو میں نے ہوئی لڑائی ہو گئی لڑائی کے بعد وہ جو میں نے کہا تھا نا شروع پروگرام کے اندر کہ باپ نے کہا ہوا تھا کہ جناب جب تیرے گھر میں تیرے خاون سے لڑائی ہو ہمارا دروازہ کھلا ہوئے آجانا کوئی مسئلہ نہیں بیٹی کو وہ ہدایت باپ کی یاد تھی خاون کے ساتھ تقرار ہوئی لڑائی ہوئی بیوی نے کیا کیا جناب فوراً بیگ نکالا بیگ نکالے کی علماری سے اپنے کپڑے بیگ کے اندر ڈالنا شروع کر دی خاون نے جب یہ منظر دیکھا پریشان ہو گیا کہہ لے گا بیوی اس کا مقصد روڈ کے میکے جا رہی اب تمہیں فضلہ ہوگا عقل ٹھکانے آگئے کہہ لے گا برطن بھی مجھے ماجنے پڑیں گے کپڑے بھی مجھے دھونے پڑیں گے بچوں کو بھی مجھے سوال نہ پڑے گا اس نے فوری طور پر ایک پلان بنایا پلان اس نے یہ بنایا کہ بیوی کو رکنا چاہیے اب بیوی کو کیسے رکوں کیا اس کے پیروں میں پڑوں لازمی اسی بات ہے مرد تھوڑا سا خوددار ہوتا ہے ہمومن بیویاں تو معافی مانگ لیتی ہیں مرد کو معافی مانگتے میں تھوڑا سا تردد ہوتا ہے اب بیوی کو جاتا دیکھ رہا ہے سوچ رہا ہے دماغ کام کر رہا ہے کہ یار کروں تو کیا کروں اس کو کیسے رو بیوی جناب علماری سے کپڑے نکال کر اپنے بیگ میں جمع کرنا شروع کیا بس میں کے ہی جا کر دم لوں گی اب اس کے ساتھ نہیں رہنا خوان کے دماغ میں ایک پلان آیا ایک خیال آیا اس نے صرف ایک آواز دی اس نے کہا جانو کہا جا رہی ہے اللہ اکدہ اس کے اس جانو کہنے سے اس کی بیوی کا دل وہی پکھل گیا بیوی نے کہا سرطا جانا کہا ہے گرمیوں کے کپڑے علماری میں ڈال رہی ہوں سردی کے بیگ میں ڈال رہی ہوں یہ ایک فقط محبت کا ایک میٹھا بول میرے محترم بھائیوں ٹوٹتے گھروں کو بچا لیتا ہے بیویوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیے یہ ہماری غلام ہماری ملازمہ نہیں ہے ہمارے گھروں کی ملکہ ہے ہمارے گھروں کی رانیاں ہیں اللہ کریم تمام بیویوں کو تمام خواندوں کو ایک دوسرے کا حق لبانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دوانا الحمدللہ رب العالمين ہمارے گھروں کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گھروں کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گھروں کی توفیق عطا فرمائے